اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے پوری زندگی وقف کر دی جسے دنیا سر سید احمد خان کے نام سے جانتی ہے پیدائش سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ دہلی میں ہوئی سر سید احمد خان ہمارے ان ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے پوری زندگی قوم کی صلاح اور اس کی فلاو بہبود کے لئے وقف کر دی وہ برے صغیر میں مسلم نشت احثانیہ کے بہت بڑے عالم بردار تھے انہوں نے مسلمانوں میں بیداری علم کی تحریک پیدا کرنے میں بہت ہم کردار ادا کیا قوم کی صلاح اور اس کی ہماجہت ترقی کے لئے سر سید نالیگر تحریک شروع کی اور ہندوستانی مسلمانوں کو تواہم پرستی اندھی تقلید جہالت کاہلی کے اندھیرے کوئے سے نکال کر جدید دور کے تقاضوں سے خود کو ہم آہم کرنے نئے علوم اور جدید علوم حاصل کرنے کے ترغیب دی وہ نیسوی صدی کے بہت بڑے مسلح اور رہبر تھے انہوں نے مسلمانوں کو جمعوت سے نکال لیں اور انہیں باعزت قوم بنانے کے لئے سخت جد و جہد کی اس دور میں ہندوستانی عوام کی ایک بڑی تعداد مغربی تہذیب و ثقافت اور افکار و نظریات سے متاثر ہو رہی تھی اس دور میں سید احمد بریلوی راجہ رام مہن رائے اور دیانن سرسوتی ہندوستانی فکر کے تین دھاروں کی شکل میں سامنے آئے سید احمد خانے مسلمانوں کے جذبے سید احمد نے مسلمانوں کے جذبہ جہاد میں نئی روفوں کی اور سیوامی دیانن سرسوتی نے مت پرستے کے مقالبت اور قدیم آریائی سماج کے احیاء کی کوشش کی اور راجہ رام مہن رائے نے قوم کا فرصودہ رسومات کی ترک کرنے اور جدید تعلیم اور نئی روشنی سے بہرہ ور ہونے کی ترغیب دی قوم کی ناغفتہ بیحالت سرسید نے سرسید کا قومی خدمت کی مہم شریع کرنے پر مجبور کیا سرسید نے مسلمانوں کی اصلاح و ترقی کا بیڑا اس وقت تو اٹھایا جب زمین مسلمانوں پر تنگ اور انگریز ان کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے سرسید نے اپنے زیادہ ترمزامین اور تقریروں میں ہندوستانی مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جب تک جدید تعلیم اور علوم و فنون سے خود کو آراستہ نہیں کریں گے وہ ترقی آفتہ نہیں ہو سکیں گے اور یو ہی غربت اور پسماندگی کے شکار رہیں گے مسلمانوں کی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس کو جاننے کے لئے سرسید علی الرحمہ کی زندگی کا متعلق بہت ہی ضروری ہے سرسید احمقہ کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ جدید تعلیم کا فقدان ہے لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق جدید علوم و فنون اور سینس کی تعلیم حاصل کرنے کے ترغیب دی اب آئیے دیکھتے ہیں مذہبی اور اثری تعلیم کے تعلق سے سرسید علی الرحمہ کا کیا موقف تھا مسلمانوں کو یہ خواب بھی دامنگیر تھا کہ اگر بچوں کو مذہبی تعلیم نہ دی گئی تو بیراہ روح اولاد دینیت کا شکار ہو جائیں گے اس لئے انہوں نے منصوبہ تعلیم تیار کرنے کے دوران اس میں مذہبی تعلیم کو بھی شامل کیا انہوں نے قوم پر یہ ذمہ داری آئیت کی بچوں کو جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم بھی ضرور دیں انہوں نے نساب اس انداز میں تیار کیا کہ دینی اور دنیاوی دونوں ضرورتیں پوری ہو جائیں اور ترقی کے راہ پر آگے بڑھ سکیں سرسید نے اپنی ایک تحریر کے ذریعے لوگوں کو پیغام دیا تھا کہ جو تعلیم کے انگریزوں میں انگریزی میں ہم کو دی جاتی ہے وہ اس تعلیم سے بہت پیچھے ہے جو میں چاہتا ہوں یہ رورسٹی کی ڈگریہ ہم کو تعلیم یافتہ بنانے کے لئے کافی نہیں ہے ہماری پوری تعلیم اس وقت ہوگی جبکہ ہماری تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہوگی فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور نیشلل سائنس بائیں میں اور کلمہ اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تاج سر پر انورسٹی کی تعلیم ہم کو صرف خچر بنا سکتی ہے بناتی ہے ہم آدمی جب بنیں گے جب ہماری ہاتھ میں تعلیم ہوگی موجودہ کالیجوں میں مذہبی تعلیم نہیں ہے اور ہم کو اپنے نوجوان بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں دینی ہیں اس کے ساتھ تربیت بھی سرسدی علی الرحمہ معاشی ترقی کی بھی فکر کرتے تھے چنانچہ انہوں نے کہا کہ سرسید تعلیم کے بارے ہی میں نہیں سوچتے تھے بلکہ مسلمانوں کی معاشی ترقی کے لئے بھی وہ فکر مند تھے چنانچہ سرسید تجارت کو کسی بھی قوم کی معاشی تلقی کے لئے بہت اہم وسیرہ سمجھتے تھے اس کے لئے انہوں نے تجارت کے لئے بھی تعلیم و تربیت اور علوم و فنون کو لازمی قرار دیا انہوں نے تعلیم یافتہ مسلمانوں کو مشورہ بھی دیا کہ کوئی کئی لوگ ایک ساتھ مل کر غیر ممالک میں اپنی کمپنیاں قائم کریں اس سے نہ صرف ان کی معاشی حالت بہتر ہوگی بلکہ دوسروں کو بھی روزگار سے جوڑنے میں معاون ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ سرسید کے رفاقہ ان کے کلکس اور ان کے ساتھیں کس طرح کے تھے جن کی وجہ سے اور جن کی جد و جہد سے اتنے بڑے کام انہوں نے انجام دیا سرسید کی اس تعلیمی بیداری مہم میں ان کے رفاقہ ان کے ساتھیں کی ایک بڑی تعداد تھی جو ان کے قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھ رہے تھے ان میں بیشتر کا شمار اس دور کے جید عالموں میں ہوتا ہے مولانا الزاف حسین حالی لپٹی نظیر احمد علامہ شبلی نومانی مولانا محمد حسین آزاد اغیرہ ایسی عبقری شخصیات تھی جو اپنے آپ میں ایک انجمن تھی ان سب کا متعلیہ وسیع ذہن صاف اور کھلا دل قوم کی محبت اور ہمدردیب سے معمور تھا یہی وجہ ہے کہ تمام ایک پرڈ فارم پر آگے اور مسلمانوں کی تعلیم منشد و ثانیہ کو ممکن بنایا آئیے دیکھتے ہیں کہ سرسید علی الرحمہ کن کن عودوں پر فائز رہیں بہت طرح کے فرائز انہوں نے انجام دیا ان میں سے مختصر یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے سرسید علی الرحمہ ایسے تو بہت سارے عودے پر فرائز انجام دیتے ہوئے ترقی کرتے کرتے اٹھارہ سو سیٹس ایسوی میں آگرہ میں کمیشنر کے دفتر میں بطور نائب منشد کے فرائز انجام دیئے اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے اٹھارہ سو چھالیس ایسوی میں دہلی میں صدر امین مقرر ہوئے اب آئیے دیکھتے ہیں سرسید علی الرحمہ نے کتنی کتابیں تصنیف کی سرسید علی الرحمہ دہلی میں قیام کے دوران آپ نے اپنے مشہور کتاب آثار السنادی اٹھارہ سو سیٹالیس ایسوی میں لکھی بجنور میں قیام کے مابین سرکشی زلہ بجنور لکھی اسی طرح آپ کو کئی طرح کی القابات اور خطاب دیئے گئے اٹھارہ سو اٹھاسی ایسوی میں آپ کو سر کا خطاب دیا گیا اٹھارہ سو نواسی میں انگلستان کی انورسٹی نے آپ کو ال ایڈی کی اعزازی ڈگری دی آپ نے اپنی بات کو اور اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے رسالہ بھی جاری کیا انگلستان سے واپسی پر تہذیب الاخلاق جاری کیا علی گڑھ میں انسٹیٹویٹ گزٹ نکالا سرسید کے مضامین نے مسلمانہ نے ہند کے خیالات میں انقلاب برپا کر دیا سرسید نے اٹھارہ سو پچھتر میں محمد انگلو اور انٹیال کالیج کی بنیان رکھی اور انیس سو بیس میں بڑھتے بڑھتے ہی نئی انورسٹی کا درجہ ملا جسے آج دنیا اعلیگر مسلم انورسٹی کے نام سے جانتی ہے خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ سرسید احمد خان اور ان کے رفاقہ کے تعلیمی افخار کا جائزہ لینے سے اس حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تمام لوگ مسلمانوں کو جدید علوم اور فنون سے آراستہ کرنے کے عرض و مند تھے لیکن اس کے سانت سانت اور مذہبی تعلیم کے بھی قائل تھے تاکہ نئی نسل کو بے راہ روی اور بے عقیدگی سے بچایا جا سکے جدید تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو اگر دینی تعلیم ان سے بھی مستفید ہونے کا موقع ملے تو ان کی شخصیت کی بہتر نشون ماہ ہو سکے گی اور بہتر انداز میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے مرور ایام نے ثابت کیا تو ان مفکرین اور مسلحین کی سوچ بلکل حق بجانب تھی اور چل کر مسلمانوں کی تعلیم کا نظم ایم اے او کالج میں کیا گیا جو بعد کو علیہ کر مسلم ینورسٹی سے موصوم ہوا اس دانشگاہ کے فارغین نے ملک و قوم کی جو گناہ قدر خدمت انجام دی اس کا زمانہ معترف ہے آخرکار مسلح قوم مفکر قوم و ملت بانی علیگر مسلم ینورسٹی ستائیس مارچ اٹھانہ سو انٹھانبے کو اس دار فانی سے انتقال فرما گئے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اللہ تعالی ہم سب کو تمام پوری ملک و ملت کے لئے نافے بنائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ملت کے لئے